ڈیڈی نیوز پر دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت اور اب ہم ایک اور بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں اور یہ خبر ہے کہ کانگریس کی جو بھارت جوڑو یاترہ ہے اس پر اس میں شامل کون ہیں بھارت جوڑو یاترہ پر نکلے ہوئے ہیں کانگریس کے سانسد اور پارٹی کے پورو دھیاکش راہل گاندھی کانگریس کی طرف سے راجیب گاندھی کے بعد یہ پہلی بار راہل گاندھی کی بھارت یاترہ ہو رہی ہے راجیب گاندھی نے اس سے پہلے پارٹی کی طرف سے اس طرح کی یاترہ نکالی تھی اور کانیا کماریس کشمیر تکیس یاترہ میں سنگٹھن سے ادھک سیویل سوسائٹی اور انجیو کے لوگ ہیں اور اس یاترہ کے کرم میں اپنی بھارت جوڑو یاترہ میں راہل گاندھی آج تمیلاڈ پہنچ رہا ہے اور اگر تمیلاڈ کے راجنیتی کے تحاس کو آپ دیکھئے تو اسی راجی میں تمیلاڈ میں ہی پچھلے باون سال جی پانچ دشک سے بھی زیادہ کانگریس ستہ سے وہاں پر باہر ہے کانگریس کے کئی ورش نیتہ خاص طور پر جی 23 سے جڑے نیتہ یہ کہہ چکے ہیں کہ سمیہ بھارت جوڑو یاترہ سے زیادہ ضروری تو سنگٹھن جوڑو کانگریس جوڑو یاترہ کی ہے یعنی کہ سنگٹھن میں جان پھوکنے کی ضبرت ہے راہل گانڈھی بھارت جوڑو یاترہ پر اور دوسری طرف دلی میں پارٹی کے ادھیاکش پت کے چناؤ کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے کانگریس کے کئی نیتہ یاترہ کے پہلے دن سے ہی راہل گانڈھی کو دوبارہ ادھیاکش بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے سمرتھن میں بیان دے رہے ہیں لیکن کانگریس کے اندر موجود جی 23 ورش نیتہوں کا جو سمو ہے وہ نیتہ پارٹی میں لوگتانترک طریقے سے چناؤ چاہتے ہیں اس یاترہ کو راہل گانڈھی بی جے پی اور آر ایس ایس کے وچار دھارہ کے خلاف یاترہ بتا رہے ہیں پرائے اپنے سمبودھن میں اس کا ذکر راہل گانڈھی کرتے ہیں تو کیا سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا اسی لیے پھر یاترہ میں سیویل سوسائٹی انجی او اور تتھا کتھک پرگتی شیل سنگٹنوں کے لوگوں کو عدد ترضیح دی جا رہی ہے راستری اس طرح پر کھشیتری پارٹیوں کی بڑتی مہتوہ کانکشہ کے بیچ کانگریس نے راہل کی ری لانچنگ کا یہ منصوبہ بنایا ہے اس بھارت جوڑو یاترہ کے ذریعے لیکن کیا آر ایس ایس جیسے دیش بھکت سنگٹن کے خلاف اس طرح سے نیریٹیو چلا کر راہل گانڈھی اپنا لقش پا سکتے ہیں یہ بڑا سوال ہے ساتھ ہی جو کچھ کانگریس میں ہو رہا ہے اس سے صاف ہے کہ پریبار کے علاوہ کانگریس پارٹی میں کوئی وکلپ نہیں ہو سکتا ایک اور بات ہے کہ راہل گانڈھی پر پارٹ ٹائم پولٹکس کرنے کا عارف لگتا ہے تو کیا راہل کو اس یاترہ سے کانگریس فل ٹائم پولٹکس میں لانا چاہتی ہے یہ سوال ہے اور ان سوالوں کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں اپنے سمپادی کی سلاکار سلاکار سمپادک بینود مشرہ جی کے ساتھ بینود مشرہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بینود جی پہلا سوال تو یہی کہ یہ کون ہیں شامل کیونکہ کانگریس سنگٹھن کے اندر کے کم ہی لوگ شامل ہیں اور کشتریہ دلوں نے تو اپنی دوری بنائے رکھی ہیں تو اس میں شامل کون ہیں بھارت جوڑو یاترہ میں زیادہ تر وہی انجیو تتھا کتھت کچھ پرگتی شیل سنگٹھن کچھ وامپن تھے غیر راجنیتک سنگٹھن بینود جی لازجی جیسا کہ آپ اپنی ریپورٹ میں بتائی ہے اور آپ نے کافی کھولاسا بھی کیا ہے ان چیزوں کا لیکن سب سے جو آج ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ راحل گانڈی کی بھارت یاترہ کاجے تیسرا دن ہے اور یہ تیسرے دن کی یاترہ میں راحل گانڈی تمیلاڈو پہنچے ہیں آپ اپنی ریپورٹ میں بھی بتا رہے تھے تو ہم ایک پر پھر سے اس کو ریمائنڈ کر آتے بھی اس کو بتا دوں کہ راحل گانڈی کی عمر آج جو ہے وہ بابند سال کے راحل گانڈی ہے اور آپ جو جو رہے تھے اس میں تین سال اور جوڑ لیجیے لگ بگ 55 سال ہوئے ہیں کاؤنگریس کو تمیلاڈو سے باہر ہوئے تو 55 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ راحل گانڈی کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہاں ان کا اپنا سنگٹھن ہی نہیں ہے تو جسے سٹیٹ میں راحل گانڈی 55 سال سے اپنے کوئی سنگٹھن کو اپنے سنگٹھن کا گائب ہے ایک وہاں پہ ڈس لنک ہے اس کو ابھی تک وہاں کامیاب نہیں بنا پائے ہیں تو آج اگر راحل گانڈی بھارت جاترہ میں تیمیلاڈو پہنچے ہیں تو تیمیلاڈو میں ان کا سندیز کیا ہوگا یہ ایک سننے کی بات ہوگی بلکل یہ بڑا سوال ہے اور اگر وینود جی ساتھی اگر ہم یہ بات کریں کہ جس طرح سے کانگریس ایک ری لانچنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے راحل گانڈی کو تو کیا یہ کوشش یہ بھی ہے کہ جس طرح سے کشیتری دل دو ہزار چوبیس کے لیے اپنی الگ الگ تیاریاں کر رہے ہیں اس کوشش کے بیچ اس یاترہ کے ذریعے ایک اپنی بڑی دعویداری جس بگ بردر پر ہم چرچا کر رہے تھے تو کیا بھارت جوڑو یاترہ سے راحل گانڈی اور کانگریس اپنے آپ کو بگ بردر کی بھومکا میں بھی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ونوز جی آپ تک آواز جا رہی ہے لگتا ہے ونوز جی تک ہماری آواز نہیں نہیں پہنچ پا رہی ہے وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد لوٹتے ہیں پھر کوشش کریں گے ان سے چرچا جاری رکھنے کی میرے شیوبہ کا جن اس ماتر بھومی کو سوراج سے سسجد کرنے کے لیے ہوا ہے تم ہو شیوہ جی آؤ کلے لگ جاؤ بسرور پر آکرون کرنے کا صحیح سمیہ آگیا ہے مرتگالیوں کے سارے بڑے جہاز لوٹنے سے پہلے وہ کیلا ہمارا ہوگا یہ تا شیوہ جی ہے ان کا سنگھار کرنا ہی ہوگا اپنے ماتر بھومی کے لیے سوراج کے لیے اینڈیا ایکسلریٹر ایک ایکسلریٹر کا جیسا نام ویسا ہی کام آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے اس کا پروف ہے پروف آف ریویو اس کو سکیل کرنے کے لیے اس کو گرو کرنے کے لیے ایکسلریٹر ہوتا ہے ہم جو سٹارٹپ فاؤنڈرز ہیں ان کو گلوبلی ہم ایکسس کرا سکتے ہیں منٹرشپ، کپٹل اور گروتھ کے لیے ان سب اپلبدیوں کے پیچھے ایک بڑا یوگدان ہے اٹل انویشن مشن کا اور نیتی آیو کا جو تریڈیشنل ایڈکیشن ہے اس سے یہ لیپس کافی الگ ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے آس پاس دیکھو کونسا پروبلن سولو کرنا چاہتے ہو اور اس کے اوپر سے کوئی فیر کریٹیو سلیوشن بنا الیکٹرک ایسا ایک شیطر ہے جہاں پہ ہم کو پچاس سال لگے کہ ہمارے دنیا کا بڑا اٹوموبیل مارکٹ بنے اتنی گاڑی ہاں بکتی ہیں لیکن اگلے دس سالوں میں یہ سارے الیکٹرک میں کنورٹ ہو جائے گی ہمارا actual ultimate goal ہے کہ ہم ایک bio based batteries بنائیں green batteries جنہیں ہم actually green کہہ سکیں یہ ایک game changing یا revolutionizing technology ہے دیکھے گا میرے ساتھ شنیوار رات سارے ناوبجی صرف ٹیڈی نیوز پر بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہم چرچہ کر رہے تھے بھارت جوڑو یاترہ پر کی کون اس میں شامل ہے کیا اس کا مقصد ہے ونود مشر ہمارے سالاکار سمپادک جڑے ہوئے ہمارے ساتھ ونود جی کانگریس میں جس طرح سے اندر کی بھی چناؤتی ہے ادھیاکشپد کے چناؤ کو لے کر جی 23 نیتاؤں نے اس طرح کے سور دکھائیں باہر کی بھی چناؤتی ہے جس طرح سے کئی نیتا اپنی اپنی یاترہ نکال رہے ہیں نیتریتو کو لے کر دعویداری کر رہے ہیں تو کیا انہی دونوں چناؤتیوں سے نپٹنے کی کوشش بھی ہے یہ بھارت جوڑو یاترہ لال جی میں پہلے پہلے اپنی پورانی بات پہ آؤں جو بات ہم لوگ ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے جی نیتورک سے ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ راحل گاندھی کی جو یہ آترہ ہے آج تمیلاڈو پہنچی ہے تمیلاڈو میں راحل گاندھی آج ایک پریس کانفرنس پرون نے کیا ہے اور تمیلاڈو میں بھی یہ سوال ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے سنگٹھن میں جو پرابلم ہے سنگٹھن میں جو انفائٹنگ ہے اس کے بدلے میں یہ بھارت جاترہ پہ جو آپ نکلے ہیں اس میں میسیج کیا ہوگا کیونکہ آپ کے لیے چنوٹی ابھی یہ تھی کہ آپ کا جو انٹرنل ڈیموکریسی کے لیے 23 کافی دنوں سے اس پریاس میں لگے ہوئے ہیں اس کو بغیر اس کو انٹرنل ڈیموکریسی کو مجبوط کیے ہوئے سنگٹھن کو مجبوط کیے ہوئے اس بھارت جو رو یاترہ سے تو یہ سوال کے جواب میں اگر راہول گاندھی اس بات کو ساپ ساپ کہتے ہیں کہ ہم بھارت جو رو یاترہ کیا نیتروت ہم نہیں کر رہے ہیں ہم صرف اس بھارت جو رو میں سامل ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ پھر یاترہ کی نیتروت کون کر رہا ہے یہ انجیو کے لوگ کر رہے ہیں یا سیویل سوسائٹی کے لوگ کر رہے ہیں راہول گاندھی جسٹ ایک اس کے باغی بن کے وہاں پہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں یہ اتنا کنفیوزن ہے کہ راہول گاندھی یہ بات تو لال جی یہ پوچھنے کی بات تو بنتی ہے کہ راہول گاندھی کی جو بات میں نے شروع میں اس بات کو رکھا تھا آپ کے سامنے میں کہ راہول گاندھی کی عمر جو ہے وہ باون سال کی ہے اور اس سے پہلے بھی تین سال پہلے آپ کہہ لیجے کہ راہول گاندھی کے کاؤنگریس کی جو ستہ تھی وہ تمیلاڈو سے چلی گئی تھی تو لگ پچپن سال سے تمیلاڈو میں کاؤنگریس ستہ میں نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کاؤنگریس پارٹی کا سنگٹھن کیا ہے اور سنگٹھن نہیں ہے تو کاؤنگریس میں اگر کنیا کماری سے یہ یاترہ شروع کر کے آج تمیلاڈو پہنچے ہیں تو یہ دیکھنے کی بات ہوگی کتنے کاؤنگریس کے کتنے جو گراس وورٹ ورکڑ ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہیں تو اگر وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ بھارت جو رو یاترہ کا کوئی مقصد پورا ہونے والا نہیں ہے یہی بات جو کاؤنگریس کے جو کافی سینئر لوگ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ راہول گاندی کو سب سے پہلے اپنے سنگٹھن کو جوڑنے کی بات کرنی تھی اس کے بعد اس جو رو یاترہ پہ اگر جاتے تو سائد زیادہ ایفیکٹیو ہوتا لالچند جی چلیے فیلحال بہت بہت شکریہ اس خبر پر جوڑنے کے لیے آگے بھی ہم پرتال کرتے رہیں گے کہ اس بھارت یاترہ میں کون شامل